نمسکر دوستو میں نیراز ایک بار فیر سواگت کرتا ہوں آپ کا اپنا چینل بلیسنگ چینل میں جی کے فور اگزام کا یہ 57 پارٹ ہے اور وربل جی کے کا یہ تھرڈ پارٹ ہے تو دوستو جو پہلی بار مجھے دیکھ رہے ہیں تو ان کو میں بتا دوں کی میری کوشش رہتی ہے میں جو بھی کوششن آپ کو کرواؤں وہ ساتھ میں آپ کو یاد بھی کرواؤں یا کسی لنک کے مانتھم سے یا کسی ٹرک کے مانتھم سے یا کوئی میتھڑ ایسا ضرور بتاؤں جس کے مانتھم سے آپ اس کو آسانی سے یاد کر لیں اور ایک میری چھوٹی سی گزاری سے رہے گی آپ سب سے گزاری سے رہے گی کہ آپ جس کے بھی مانتھم سے کچھ سیکھیں تو اس کی بھی ہیلپ کریں یا آپ اس کے ٹچ میں ضرور رہیں جیسے کہ آپ کوئی ٹیکنیکل ورک کرتے ہیں اور آپ ٹیکنیکل چینل دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ آپ اس سے کچھ سیکھ رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے سبسکرائب کریں لیکن آپ یہ میرے مانتھم سے سیکھتے ہیں تو آپ میرا حق ملتا ہے میں آپ کو کہوں کہ آپ مجھے سبسکرائب کریں اور آپ بھی مجھے سبسکرائب کریں یہاں آپ سیکھتے ہیں اگر نہیں سیکھتے تو پلیز آپ مجھے سبسکرائب نہ کریں مجھے لائک بھی نہ کریں اچھا اور بہتر کرسque اب آتے ہیں ہمارے پسن پر جو پہلا فیسن ہے کہ پرتی ہار منز کے مہانتم راجہ کون تھے پرتی ہار منز کے مہانتم راجہ یا سکتی سالی راجہ کون تھے جو اپسن دیکھ لیتے ہیں وقت سراز بھوز جیسے مہیر بھوز کہتے ہیں دنتی دوبیا نا پڑ تو ہمارا جو انصور ہے وہ مہیر بھوز ہے اب مہیر بھوز کے بارے میں بھی خواہشہ ایک بار پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ یاد کریں ہمارا جو انصور ہے مہیر بھوز ہے مہیر بھوز ایک سکتی سالیا مہانتم راجہ تھا ہم راجہ تھے ہم جاتے ہیں دوسری بات کی اس کا جو ساسم تھا وہ کہاں سے کہاں تک تھا کہ یہ دی پورو میں تھا بنگال بنگال تک اور یہ دی بات کی جائے تک دکسن دکسن کی طرف دیکھا جائے تو نرمدہ ندیتا اور اتر پستی میں ستلوز ندیتا ان کا ساسم تھا اب ہم اس کو یاد کیسے کریں اس پہ آتے ہیں نارک ہمارا کیسے کریں کیا تھا فیٹ دوبارہ دیکھیں کہ پرتی ہار ونس کا مہانتم راجہ کو تھا اور انصور تھا ہمارا مہیر بھوز تو آپ دیکھیں پرتی ہار مطلب آہار آہار مطلب کھانا ہم اس کو ایسے دیکھیں پرتی آہار اور بھوز کا مطلب بھوز لگانا یا بھگوان کو چڑھاتے ہیں یا کچھ بھی تو بھوز اور آہار کا دونوں کا لکھ ہے دونوں جڑتے ہیں تو مطلب آہار اور بھوز تو مطلب جہاں پرتی ہار ہوگا وہاں پر بھوچ ہوگا ہم ایسے کر کے اس کو یاد کر سکتے ہیں نیکس کیسن ہے یہ بھی کافی اپورٹین اور سٹنڈر ہے کیسن کا کیونکہ یہ آپ ریگلر جی کے پڑھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ یہ کیسن کتنے بار آ چکے ہیں کیسن کیا ہے کہ 1949 انصوری میں سبحات سندر بھوز کسے ہرا کر کانگریس پارٹی کے انتھیت سنے گئے تھے اب اتر جو اپسن ہے پٹا بی ستار مہیا جوہا لال نہرو مولانا عبو کلام اجار وی بی پٹے میں انصوری بتا دیتا ہوں پٹا بی ستار مہیا دیکھو دوستو کئی کچھ میں ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہم کوئی بار پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہمیں یاد بھی آ جاتا لیکن پھر کیا ہوتا ہے ایکزام ٹائم میں سند سے رہ جاتا ہے اور ہم غلط کر دیتے ہیں اب نہیں رہے کم میں آپ کو بتا رہا ہوں تو پہلے ہم اس کے اندوں دیکھ لیتے ہیں کیا تھا پھر اس کے بعد میں ایک کوئی یاد کرنے کا بہتر بتاؤ گا 1949 حصوی میں گاندی جی چاہتی تھے کہ ستار مہیا کنگریس کے اتھیک سمنے لیکن ہوتا کیا ہے کہ سبحانسندر بوس ان پھاری ووٹوں سے ان کو ہرا دیتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے سبحانسندر بوس ایک گریڈ پرسنلٹی ہے ہم جانتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ ہرا تو دیا پھر انہوں نے کیا کیا گاندی کا سمان کرتے ہوئے انہوں نے اپنے پد سے اسطیفہ دے دیا اب ہوتا کیا ہے اسطیفہ دے دیا لیکن گاندی چاہا کیا رہی تھی اس رو میں کہ ستار مہیا کو کنگریس کا اتھیکس بنایا جائے لیکن انتبے منتے کون ہے انتبے منتے ہیں راجندر پرسات کنگریس کی اتھیکس اب یاد کیا سکتے ہیں اس پر آتے ہیں دیکھو ہم جانتے ہیں کہ اس بھاد سندربوں سے ایک great personality تھی جو دوسرے دیش میں جا کے سینہ تیار کر دیتا ہے مطلب کہ گزب کی personality تھی اور دیش پھر بھی دھگت بھی تھی تم مجھے کھون دو میں تمہیں آجادی دوں گا تو ہم اس کو ایسے ہی یاد کرتے ہیں دیکھو دوستو جو ہمارا دیش کا سویتھان ہے یا ہماری judicial ہے یا کوٹ جو بھی ہے تو وہ ایک چیز کو نہیں مانتی جس کا کوئی ساکسے ہو تب ہی وہ مانتی ہے نہیں مانتی مطلب کہ وہ یہ نہیں مانتی رام سیتھان لکشمان یہ نہیں مانتی جیسے کہ ہم کہتے ہیں سبوت چاہیے وہی بات ہے ہم ایسے ہی یاد کرتے ہیں تو سبحانسندر بوش کیا تھے دیش بھگتے تو سبحانسندر بوش کو پٹایا گیا کیا کہنے کے لیے سبحانسندر بوش کو خوب کہا گیا پٹایا گیا کہ آپ سیتھان مائیاں کی جی بولے لیکن سبحانسندر بوش کہتے ہیں نہیں میں بہو بھارت ماتا کی جی بولوں گا اور وہ آگے پھڑ گئے آگے پھڑ گئے مطلب سب سے آگے چلے گئے اور وہ جیت گئے اب ہم اس کو کوڈ کرتے ہیں کیسے کہ سبحانسندر بوش سبحانسندر بوش کو بہت پٹانے کی کوشیز کی سبحانسندر بوش کو بہت پٹانے مطلب مطلب پٹانے کا مطلب پٹانے کی خوشش کی سیتا مہیاں کی جائے بولو مطلب سیتار مہیاں سیتا مہیاں کی جائے بولو پر صبح سمر بھارت ماتا کی جائے بولنے کو تیار تھے یا ہو گئے تیار تھے تو انہوں نے کیا کہا بھارت ماتا کی جائے اور آگے بھڑھ گئے مطلب جیت گئے یہ کیوشن پوچھا گیا ہے یہ لنک ہے یہ دنوں کو آپ دو بار دیکھیں گے دیکھیں گے آپ کو کیوشن دیکھتے ہی آپ کو اس کا معلوم چل جائے گا جب بھی آپ کیوشن جب ایکزام میں جاؤ گی تب آپ کو معلوم چلے گا کہ اس کا کتنا مہتو ہے لنک کا نیکس کیوشن پر آتے ہیں کہ لوگ سے بہا کے جو پرتھم ادیاکس تھے وہ کون تھے جو آپسن ہیں ڈوکٹر ایس پی مکھر جی جی وی معلوم کر جس کو ہم گنیش واسود میں معلوم کر ہوتے ہیں اور ایم سنجیو ریڈی بھی آر امبیڈ کر تو میں ایک پر آپ کو انسور ہی بتا دیتا ہوں کہ اس کا جو انسور ہے وہ گنیش واسودیو معلوم کر ہے اور ایک بار اس کے اندر بھی دیکھ لیتے ہیں کیا ہے کہ پرتھم عام چناؤں کے بعد 15 مئی 1922 کو گنیش واسودیو معلوم کر کو لوگ سبھا کا پرتھم ادیاکس نیوکٹ کیا گیا اس سے پوروں میں کندری ویدھان سبھا کے عدیقس انیس سو چھاریس سے لے کر انیس سو سٹالیس سوی تک رہے ہیں بعد میں بھارت کی سویتھان سبھا کے عدیقس بنے ہیں اب ہم اس کو یاد کیسے کریں ہمارا کیسے سن کیا تھا کہ لوگ سبھا کی پرتھم عدیقس کون تھے گنیش واسودیو معلوم کر تو دیکھو ایک چھوٹی سی لائن دیکھ لیتے ہیں کہ لوگ سبھا یا لوگوں کی سبھا سے ہم اس کو یاد کر لیں کہ لوگ سبھا میں گنیش اور واسودیو لوگ سبھا میں گنیش اور واسودیو کا جو ماوہ کا لنگر ہے اسے چکر پرتھم عدیقس بنے ہیں اس کو ایسے یاد کریں تو لوگ سبھا تو لوگ سبھا کو ڈیونٹ کرتا ہوں گنیش واسودیو اور ماوہ میں لنگر ماوہ کا لنگر تو دیکھو گنیش واسودیو ماوہ کا لنگر مطلب ماوہ انکر یہ دونو چیز آگئی لوگ سبھا میں گنیش واسودیو ماوہ کا لنگر چک کر کہ ہم انہیں پرتھم عدیقس بنے ہیں ایسے کرکہ ہم اس کو یاد کر لیں نیکس کیسے میں آتا ہے کہ راشتیا پولیس اکادمی کہاں ستھیت ہے میں نے کیسے یاد کیا میں وہ بھی بتاؤں گا آپ کو تو اس کا جو اپسن ہے دہرہ دون ہیدر آباد ڈینگلورو آبو روڈ تو اس کا جانسر ہے ہیدر آباد یہ کیسے میں نے کیوں دیا ہے کیونکہ یہ کیسے بھی بہت بار آتا ہے تو اس کو یاد کیسے کریں کہ راشتیا پولیس جو راشتیا پولیس راشتیا پولیس اکادمی کی حد ہے رے باد میں کام کرتی ہے یا باد میں آتی ہے اب حد ہے رے باد اس کو پڑے ایک ساتھ پڑے تو آپ کو ہیدر آباد کی سینس آئے گی اور راشتیا پولیس اکادمی راشتیا پولیس اکادمی کو ایسے کرکہ ہم اس کو یاد کرتے ہیں جو لیکن جو نیشت کی حسن ہے اس کو تھوڑا سا دھیان سے دیکھ لے اور تھوڑا سا لیکھ بھی لے تو اچھی بات ہے کہ حسن کیا ہے کہ پلاسی کے یدکس میں بنگال کا نواب کھون تھا وہ حسن ہے میر جعفر میر کاسیم سراجو دولا ان میں سے کوئی نہیں تو ہمارا جو انصور ہے وہ بھی بتا دوں میں ڈائریکٹ سراجو دولا تو دیکھو جو سب سے پہلے اب یہ کیا تھا کہ پلاسی کے یدکس میں بنگال کا نواب کھون تھا اب میری بات سنیں کہ اورمجیب کی ڈائت ہوئی تھی سفرہ سو سات ایسیو میں لیکن جب ڈائت ہوئی اس کے بعد کیا ہوا مغل کالکا تو انتیب ساسک تھا سکتیسالیس ساسک تھا اورمجیب اب اس کے بعد نوابوں کا جوڑ بڑھنے لگا اٹھارویں صدی کی سوات میں نوابوں کا جو جوڑ تھا وہ جوڑ سورف سے تھا تو سب سے پہلے جو نواب تھے وہ ملی کلی خان تھے ملی کلی مرسید ہوگا مرسید کلی خان یا مرسید کلی خان پہلے نواب تھے اس کے بعد آئے علی وردی خان اب علی وردی خان کی ڈائت ہوگی تھی ستراش و سپنیسیو میں اب اس کے بعد آئے سراج الدولہ مطلب تیسی جو کرم تھا سراج الدولہ بہت ہی سکتی سالی نواب رہے ہیں اب انہوں نے کیا کیا انگریز اللہ strugglesہ بودی سرکار کی بات نہیں مانی اب ہوتا کیا ہے کسیم بزار ہوتا ہے بنگال میں کسیم بزار ہوتا ہے بنگال کے نواب کی پیت ہوتا ہے وہاں پر انگریز اللہ کی جو گودام ہے فیکٹرییں ان پر ٹالا لگا دیا جاتا ہے اور انگریز اللہ کی جو آفسر ہیں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے قید کر لیا جاتا ہے سراج الدولے کی دوران eff Urban جوم پکڑ لیتا ہے یہ کہہ سکتے آپ وہ ہوتا کیا ہے کلکتہ کا جو کلا ہے کلکتہ کلا جسے کہتے ہیں وہ وہاں پر انگریر جلو کا دیکھائے تھا تو وہاں سے ان کو خدرنے کے لیے وہ کچھ کر پڑتا ہے شراجو دولا اور کیا ہوتا ہے مدراز میں جو پلیس تھی وہ چوکس تھی بریٹی بریٹیس جو پلیس تھی وہ چوکس تھی وہ کس کے نترتوں میں کام کر رہی تھی وہ روبرٹ کلائی کے نترتوں میں کام کر رہی تھی اب روبرٹ کلائی سراجو دولا کاملے سامنے مطلب کہ وہ کچھ کر پڑتا ہے سراجو دولا کو ہرانے کے لیے اور سراجو دولا ہوتا کیوں ہوتا ہے یہ کچھ رایا ہے ایک بار میں دیکھا ہے کہ ہرانے کا کام کیا تھا اب سراجو دولا کا جو سینہ پتی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میر جعفر سینہ پتی کون ہوتا ہے میر جعفر اور میر جعفر ان سے دھوکہ کرتا ہے سراجو دولا کیوں دھوکہ کرتا ہے کہ انگریز سرکار اس کو پرلوبھن دیتی ہے کہ آپ کو نواب بنا دیا جائے گا سراجو دولا کا ساتھ نہیں دوگے تو آپ کو نواب بنا دیا جائے گا تو اب کیا ہوتا ہے کہ سراجو دولا اور روبرٹ کلائی کے بیچ انگریز سرکار کے بیچ میں جھکڑا وہ یود ہوتا ہے سراجو دولا ہار جاتا ہے اور سراجو دولا کو مار دیا جاتا ہے مار گیا جاتا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ میر جعفر کو نواب بنا دیا جاتا ہے اب میر جعفر کے ہاتھ میں جب شتی آتی ہے تو وہ بھی انگریزوں کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے کئی نرنوں میں تو انگریز ستکار خوشنا کرتی ہے کہ میر قاسم کو نواب بنا دیا جائے گا یا بنا دیا میر جعفر کو ہٹا دیا گیا میر قاسم کو بنایا گیا میر جعفر کو ہٹا دیا میر جعفر کی جگہ میر قاسم کو نواب بنایا گیا ہے اب ہوتا گیا ہے کہ میر قاسم بھی نواب بننے کے بعد انگریج حکومت کی بارک ماننے سے انکار کر دیتا ہے انکار کر دیتا ہے پرینام صورت کیا ہوتا ہے بکسر کی لڑائی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 1764 تو پرینام صورت کیا ہوتا ہے ستراسو چو سٹ میں بکسر کی لڑائی ہوتی ہے یں sistersو دولا کے دورام تو ہوتی ہے پلاشی کی لڑای جو روپٹ کلائی اور سرازو دولا کی دورام ہوئی تھی اور یہ ستریج چوشک میں کیا ہوتی ہے بکھسر کی لڑای اب ہوتا ہے کہ یہ جو کیا ہے بکھسر کی لڑای میں میر آ Veatter attzeit ہارہ ہار جاتا ہے اور ہار جاتا ہے تو اس کو بنگال سے نکال دیا جاتا ہے بنگڑا سے نکال دیا جاتا ہے اور میر جعفر کو دوبارہ نواب منا دیا جاتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ سرطے اور بھی اپلائی کی جاتی ہے انگریزوں کے دوران انگریزوں نے کی کہ پانچ لاکھ جو روپیے ہیں وہ پرمند انگریز حکومت کو دینے پڑے گے نواب کو مطلب جب میر جعفر بنے دوبارہ تو پانچ لاکھ روپیے پرمند بریٹیس حکومت کو وہ دے رہے دے ایک ہی سالوں کیم ڈیائز ہو جاتی ہے سترہ سو پیسٹ اسیوں میں تو انگریز حکومت کے دماغ میں یا ان کا ایکسپیرینس کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مان لیتے ہیں وہ کہہ لیتے ہیں کہ دماغ میں آ جاتا ہے کہ نوابوں کے ساتھ ان کا جو ویوار جو کہتے ہیں کہ نوابوں کو لے کر ان کا جو تھا رویہ یا ان کی سوچ تھی وہ یہ تھی کہ ٹھیک نہیں ہے نواب تو انہوں نے ایک سلوگنے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بات بھی کہتی تھی اب نواب ہم بنیں گے اب کوئی نواب نہیں منایا جائے گا اب ہم ہیں نواب انگریز حکومت کا یہ کہنا تھا ان کے بعد مطلب جو لاندھ میں جو نواب بنایا تھا وہ میر جعفر تھا مطلب سکھاہ زدولہ کے دوران تو پلاسی کا یود ہوا اس کے بعد میر ان کے جو سیاہ زدولہ کے جو سناپتی تھی میر جعفر ان کو کو نواب بنایا گیا اس کے بعد میر کارسن کو بنایا گیا جو بکسر کی لیڑا ہے جو اس کے بعد میر جعفر کو بنایا گیا ہاں ایک بات یہ بیچ میں رہ گئی یہ میں بتانا بھی پھول گیا کہ جو پلاسی کا یود ہوا تھا شراجو دولہ کے دوران ہوا تھا تو یہ جب یہ انگریز حکومت جیتی تو یہ ان کی سب سے بڑی جیت مانی جاتی ہے پرثم سب سے بڑی جیت یہی مانی جاتی ہے پلاسی کا یود کی دوسری بات یہ جو پلاسی کا یود تھا وہ کیا تھا کہ پلاسی کا یود مطلب پلاس کسی نام کہاں سے آئے یہ کی ہم نہیں پتا ہونا چاہیے وہاں پر ایک پلاس نام سے ایک فول ہوتا تھا جو کہ ریڈک لڑکا ہوتا تھا پلاسی ایک بگڑا ہوا روپ ہے پلاس ان کا ریال روپ ہے پلاس ایک پودا ہوتا تھا ریڈک لڑکا اور اس سے گلار مید آتا تھا یہ تھی پلاسی یود کی ہماری سٹوری ہے اب ہم نیکس کیسے پر آتے ہیں ہاں اس کو یاد کیسے کریں میں بھول گیا تھا کہ ہم یاد کرنا کا بھی بتایا تھا میں نے آپ کو کہ ہم اس کو یاد کیسے کریں تو ہم اس کو یاد کر لیتے ہیں کہ پلاس لے کر پلاس لے کر بنگلے میں صرف خورو لالہ راجو کی دولت کو لے کر توارہ دیکھیں پلاس لے کر بنگلے میں صرف خورو لالہ راجو کی دولت کے لیے ایسے کر سکتے ہیں راجو کا دولت کے لیے ایسے کر سکتے ہیں اب اس میں دیکھیں پلاس لے کر مطلب پلاس تو ریل نہیں تھا پلاسی تو بنگلے میں مطلب بنگال میں سر کھول ڈالا راجو کا دولت کے لیے اب سر راجو اور دولت کو دیکھیں گے تو سراجو دولا ہم پڑھ سکتے ہیں ایسی ہم اس کو لنک بھی کر سکتے ہیں نیکس کیوشن ہے دوستو میں چاہتا ہوں کہ چھوٹی ویڈیو میں نے لیکن اب سمجھانے میں جارہا بڑی ویڈیو میں جاتی ہے یا تو میں کم کیوشن کروں یا تھوڑے سے اور دیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ تو کریں گے نیکس کیوشن ہے کہ ہمائیو کو کس لڑائی میں پراجے کے بعد بھارت سے بھاگنا پڑا بھارت سے بھاگنا پڑا اور اپسن ہے پانی پت، خاغرا، خانوا اور کننوچ ہمارا جو انصور ہے وہ کننوچ تو اس کی بارے میں چھوٹا سا دیکھ لیتے ہیں کننوچ میں ایک بیل گرام جگہ ہے جہاں پر یو ڈھواتا 3540 اسویں سیرسا اور ہمائیو کے بیچے سیرسا اور ہمائیو کے بیچے میں جب یود ہوا کیا بات تھی سیرسا ایک سکتی سالی شاشک تھا اس کا سینک جو تھے بڑے ہی سکتی سالی تھی ہمائیو بھی ایک سکتی سالی شاشک رہا ہے لیکن ہوا کیا کہ وہ ٹکڑوں میں بھاجیت ہو گیا تھا پانچ ٹکڑیوں سیرسا نے کیا کیا تھا پانچ بھاگوں سے سینہ بربکت کی ہوئی تھی حملے کے لیے تو ہوا کیا کہ ہمائیو کو یہ معلوم تھا کہ سیرسا کی سینہ بہت ہی طاقتور ہے تو انہوں نے کیا کیا اپنے ریلیٹڈ سے میسیج کے تھرویا آپ کی ایسے بھی انہوں نے لنک کیا آپ کے ساتھ کہ ہم میری ہیلپ کریں لیکن کسی نے بھی ہمائیو کی ساہیتہ نہیں کی اور یہ بات سیرسا جانتا تھا کہ ہمائیو کی کوئی ہی مدد نہیں کر رہا تو سیرسا نے ایک بات دباع کی میں آگئی کہ یہ حملے کا یہ بلکل پرفیکٹ سمیں ہے بلکل پرفیکٹ ٹائم ہے ہمائیو پر حملہ کرنے کا دوسری بات بلکل میں کیا ہوا کہ سیرسا کی سینہ اور بامائیو کی سینہ وہاں پر ٹھہراو کرتے ہیں تب رکتی ہے یود سے پہلے ایک مہینے کے بعد یود شروع ہوتا ہے ایک مہینے تک بلکل کے اندر دونوں سینہیں ڈٹی رہتی ہیں اور ایک مہینے کے بعد یود ہوتا ہے آپ سوچ کر دیکھیں پہلے وہاں پر آتے ہیں یورستیت ہوتے ہیں اور پھر یود کرتے ہیں تو ارتیاز کاروں کی ادھی دیکھی جائے مانی جائے تو وہاں پر جو سینہ سینکوں کی جو سنکھیا تھی دونوں کی ملاکر تو کتنی تھی آپ سوچ کر دیکھیں دو لاکھ سینک بتائے جاتے ہیں کہ بیلگرام میں دو لاکھ سینک تھے اب ہوتا جب وہاں پر سٹے کرتے ہیں تو سیرسا کی جو سینک ہوتے ہیں وہ تو سٹے رہتے ہیں لیکن ہماریوں کی جو سینہ ہوتی ہے وہ بیبکت ہو جاتی ہے کمزور پڑ جاتی ہے تو یہی موٹا کارن تھا کہ ہماریوں ہار گیا اور سینہ جید گیا اب ہم اس کو یاد کیسے کریں کہ جسے سنکھا تھا ہماریوں کو کس لڑائی میں پراجے کے بعد بھارت سے بھاگنا اپنا تو ہمارا انصور تھا کنوچ ہم یاد کیسے کریں کہ ہماری کان اور نوز پکڑ کر ہماری کان اور نوز پکڑ کر کنوز ہے نا ہماری کان اور نوز پکڑ کر بھارت کے سیل کی وجہ سے بھاگ گیا ہماری کان اور نوز پکڑ کر کنوز پکڑ کر بھارت کے سیل کی وجہ سے بھاگ گیا سیل مطلب سیل سا ہمیں ایسے کرکے اس کو یاد کر سکتے ہیں تھوڑا فاسٹ پرتے ہیں کیونکہ مجھے تھوڑا سا ڈر ہے زیادہ بڑی میں مجھ سے editing بھی نہیں ہو پاتی تھی سمجھدھان کا کونسا سنسودھان راجنیتک ڈل بدل سے سمجھدھت ہے دیکھو دوستو سمجھدھان کا کونسا سنسودھان راجنیتی ڈل بدل سے سمجھدھت ہے اپسن ہے پچاسمہ باؤنما ساٹھمہ چواریشمہ اس کا جو انصور ہوں ہے باؤنما اب یاد کیسے کریں میں بتاتا ہوں میں نے ایک ویڈیو بڑھائی تھی پیچھے آپ کوئی یاد ہو کہ میں نے آپ کو سمجھدھان کی انسوچیاں یاد کرنے کے ایک میتھل بتایا تھا سمجھدھان کی مول انسوچی آٹھ ہے آٹھ انسوچیاں ہیں لیکن بعد میں سنسودھان ہو کر اس میں بارہ انسوچیاں ہو گئی تھی میں نے ہر سوچیاں آپ کو یاد کروائی تھی جیسے کی ہم سب سے پہلے اپنے دیش کو رکھتے ہیں اپنے راشت کو رکھتے ہیں جو پہلی انسوچی میں کس کا ویورن آتا ہے راشت کا 29 جو راجے ہے ہمارا 29 راجے اور ساتھ کے در ساتھ سید پردیشوں کا ویورن کس میں ہے انسوچی ون میں انسوچی دو میں کیا تھا کہ دیکھو ہم دو نمبر کا کام کرتے ہیں مطلب دو نمبر کا کام کیا ہوتا روپیوں میں ہوتا ہے روپی کس میں ہوتے ویتن میں جب ہم سیلری لیتے ہیں اس میں کیا ہوتے روپی ہوتے ہیں ایسے کر کے میں نے یاد کیا تھا مطلب انسوچی دو میں کیا تھا جو راجنیتی اچھ پدھ ہے ان کے جو ویتن کا ویورن ہے وہ انسوچی دو میں ہے ایسے کر کے میں نے آپ کو 12 کی 12 انسوچی یاد کروای تھی اور ایسے ہی جب انسوچی 10 کی بات ہوئی تھی تو ہم نے کیسے یاد کیا تھا کہ ہم نے یہ بات دیکھ تھی بیٹا دو نمبری باپ دس نمبری مطلب دو نمبری دس نمبری یہ کس کیلئی یوز کرتے ہیں جو تھوڑی سے عجیب سے بندے ہوتے دو نمبر کے بندے ہوتے ہیں وہ سٹھے آب نہیں ہوتا مطلب دل بدلتے ہیں کبھی اس کی طرف ہوگئے کبھی اس کی طرف ہوگئے تو میں نے ایسے یاد کروایا تھا آپ کو یاد ہوتا ہوں کہ انسوچی دس میں کیا ہے کہ دل بدل کا جو پراؤ ہو وہ بیورن ہے وہ کس میں ہے انسوچی دس میں ہے اب کو کوئیسے سنتانے ہمارا کیا ہے کہ س Surveyان کے کونسے سنسودن میں راجنیتی دل بدل سے سمجھ دی تھے اُّ اس میں کیا تھا انسوچی تھی اسمے سنسودن کی بات ہے تو انسوچی دس میں کیا تھا دل بدل کا جو تھا انسوچی دس میں تھا میں یاد باڑھا بتا رہا ہوں ہم نے یاد کیسے کیا تھا کہ بیٹا دو نمبری ایک باپ دس نمبری نمبری ایسے کر کے ہم نے اس کو یاد کرنا تو ہم اس پر آتے ہیں ہمارا Silence ہیں باؤونما سنسودن تو آپ اس کو ہی دیکھیں پانچ اور دو آج دونی دس ہم کو دونوں یاد ہو جائے گی مطلب انسوچی دس آج دونی دس سنسودن باؤنوہ اور انسوچی دس تھی ہم ایسے کرتے ہیں کس کو یاد کر سکتے ہیں نیک وائیو منڈل ہے جو ہمارا کتنے پرتوں میں بٹا ہوا ہے زیادہ کو یہ یاد ہو سو منڈل یہ میں کئی بات اکاؤنٹ کرنا بھول جاتا تھا تو اس کو یاد کیسے کریں میں ایک سار کا سمیت ہے کہ ہمارا وائیو منڈل کتنی پرتوں میں بٹا ہوا ہے زیادہ کو یہ یاد ہو سو منڈل سمتہ منڈل یہ منڈل یہ آپ گنو گے تو ہمارا جو اپسن دو تین چار پانچ تو ہمارا انسور کیا ہے پانچ اور یاد کیسے کریں آپ واہ کو الگ کریں یو کو الگ کریں ایک کو الگ کریں ڈے کو الگ کریں اور ایل کو الگ کریں تو آپ پانچ بھاگ دیکھیں گے وائیو منڈل کے ایسے کرکیس کو یاد کر سکتے ہیں نیکس جو کیسے نہ آتا ہے نریندر موڈی اے پولٹیکل بائیو گرافی نامک پستک کے لے خک کون ہے یہ کیسے نہ آ بھی سکتا ہے دوستو کیوں آ سکتا ہے کیونکہ جو فیرم میں کون ہے نریندر موڈی تو ان سے ریلیٹ تھوڑا ساتھ ہمیں چاہرہ پڑنا پڑے گا کہ نریندر موڈی اے پولٹیکل بائیو گرافی نامک پستک کے لے خک کون ہے جو اپسن ہے اینڈی میرینو ڈیویڈ ایرون جیفری ڈیل کینگ سلے ایمیس تو میں اس کا جو انسور ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں اینڈی میرینو نریندر موڈی اے پولٹیکل بائیو گرافی نامک پستک کے لے خک کون ہے اینڈی میرینو اب ہم آتے ہیں اس کو یاد کیسے کریں کہ نریندر موڈی اینڈی پولٹیکس ہے اینڈی ہم گھریاں نہیں بولتے ہیں نا اینڈی بندہ ہوئی اینڈی بندہ ہے ایسے کر کے نہیں بولتے ہیں تو ہمیں ایسے یاد کر لیتے ہیں کہ نریندر موڈی اینڈی پولٹیکس کرتا ہے بڑیا اینڈی مطلب بڑیا اچھی تو ہم خریانی خریانہ سے بھی ہونی چاہیے تو نریندر موڈی اینڈی پولٹیکس کرتا ہے بائیو میٹرک کا ایسا گراف تیار کیا اب کیا کہ جو بھی ٹینڈر سے لگتی ہے چاہے آپ گورنٹ ہوسٹل میں لے لے یا کوئی بھی سرکاری بھی بھائگ لے لے جب آپ ایکزام دینا چاہتے ہیں تو بائیو میٹرک آپ کے ٹینڈرز ہوتی ہے تو ہم سلک کر لیتے ہیں کہ نریندر موڈی بھی اینڈی پولٹیکس کرتا ہے بائیو میٹرک کا ایسا گراف تیار کیا ایسا گراف تیار کیا اس پستق میں کمال کر دیا ایسے کی اس نیم کی پستق میں کمال کر دیا ایسے کر کے ہاں کر دیتے ہیں اس کو یاد کر سکتے ہیں پستق اس میں ہم جوڑنا ضروری منتا ہے سالہ سے کیار کیا پستق میں ایلا نریندر موڈی بھی اینڈی پولٹیکس کرتا ہے بائیو میٹرک کا ایسا گراف تیار کیا اس پستق میں ایسے کر لیتے ہیں تو نریندر موڈی نریندر موڈی کو ڈناٹ کرتا ہے اینڈی میںедиго اینڈی میری مو wird اور بائیو میٹرک مطلب 그건 بائیو میٹرک بائیو گرافی بائیو سے لے سکتے ہیں بائیو گرافی پورا کر سکتے ہیں یا بعد میں ہم نے ایسا گراف گراف مطلب گرافی پھر تیار کیا پستک نیم کی پستک مطلب پستک ہے ہم ایسی سکتے ہیں اچھا دوستو یدی ویڈیو کے ماتھن سے آپ کو جھیک کی یاد ہوئی ہو یا آپ کو معلوم چلا ہو کہ کتنے ضروری یہ قسم تھے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں لائک چاہے نہ کریں گلتی ہو تو آپ لائک جرور کریں میں لائک پر جرور دیکھتا ہوں دوبارہ ویڈیو کو دوسری بات اگر آپ کو اس چینل کے ماتھن سے کچھ یاد ہوا ہو تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویسے مجھے جرورت بھی ہے 20 فروری ہے 20 فروری تک مجھے ہزار سبسکرائبر بھی کرنے ہیں کیونکہ جو یوٹیوب کے جو نیم ہے جو اس میں نے دیکھا تھا تو مجھے جرورت بھی ہے اور آپ کر بھی سکتے ہیں ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کی بھی اچھا ہے دوستو ملتے ہیں 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 ملتے ہیں